مارچ میں مہنگائی نے لوگوں کو خوب پریشان کیا ہے ریٹیل مہنگائی در کے بیتے مہینے سترہ مہینوں کے اچھتہ مستر پر پہنچنے کے بعد اب تھوک مہنگائی در بھی لگاتار بارویں مہینے ڈبل ڈیجٹ میں موجود ہے کھانے پینے کے سامان اندھن اور بجلی کے دام میں اضافہ ہونے سے تھوک مہنگائی مارچ میں بڑھ کر چودہ دشملہ پانچ پانچ فیزدی پر پہنچ گئی پروری میں تھوک مہنگائی در تیرہ دشملہ ایک ایک پسنٹ تھی جانکاروں کا بھی کہنا ہائی کی کھانے پینے کی چیزوں اور اندھن کے دام بڑھنے سے مہنگائی میں برہتری ہو رہی ہے حالت کہ یہ بات ہم لوگوں کے سب کے سامنے جگ جائے رہے ہیں کہ اس ٹائم پر جو بھی کموڈٹیز کے پرائز بڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے سیدھا سیدھا کارن کروڈ آئیل کے پرائز کا بڑھ جانا اور پیٹرول ڈیزر کے پرائز بڑھ جانے کی وجہ سے دیکھا گیا ہے ہمارے پاس جو سیناریو آتا ہو یہ نکل کر آتا ہے کہ جو کسانوں کے کھیتوں سے لے کر مال نکل کر منڈی تک پہستا ہے اور منڈی کے بعد جو ہمارے گھروں تک پہستا ہے اس ساری کے ساری پرنالی کے اندر ایک چیز بڑی کومن ہوتی ہے that is the logistic اور logistic کے پرائز بڑھ جانے سے سارے کے سارے امپیکٹ کر کے جاتے ہیں ہر ایک گھر کی ویوستہ بھی کرتی ہے